تو بہنوں بھائیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں مدبور پسپا سرپ کے بارے میں آنے کی سرپ کو لڑکیوں کو کب پینا چاہیے اور کب نہیں پینا چاہیے چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لڑکیوں کو یہ کیا کیا فائدہ دیتا ہے دوستو اگر لڑکیا کا لیکوریا کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو یا پتلا ہو یا گھاڑا ہو چپ چپا ہو یا بدبودار ہو تو لڑکیوں کو یہ سرپ پینا چاہیے اور مہاویر نیمیت سمیں پر پیریڈ نہ ہونا یا پیریڈ رک رک کر ہونا یا لمبے سمیں تک پیریڈ ہونا یا پیریڈ چکے دار ہونا ادھک کشٹ سے پیریڈ ہونا تو اگر لڑکیا ایسرپ پیے گی تو یہ ساری ان کی بیماری دور ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر لڑکیوں کے نلوں میں سوجن پیڑوں میں درد کمر کٹنا کمر کٹنے سے بہت پریشان آ گئی ہے تو وہ اس رپ کو پی سکتی ہے اور سریر ہر سمیں تھکا تھکا سا رہنا چکر آنا تو آپ اس رپ کو پی سکتی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیمپ کو سپون وکاشت نہ ہونا کمجور بننا یا بنتے ہی چھنن ہو جانا جس کارن آپ کے سمبھوک کے سمیں یعنی کی رات کو سمبھوک کے سمیں گربہ دھارن نہ ہونا یعنی کی آپ گربہتی نہ بننا بستار کے روپ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا گربہتی نہ بننا یا گربہتی بار بار گر جانا اتھوہ سمبھوک کی اچھا نہ ہونا یعنی کی آپ کو رات کو بستر پہ سمبھوک کی اچھا نہ ہونا یا اچھا میں کمی آ جانا تو لڑکیوں کو اس لئے پی لینا چاہیے کیونکہ وہ ان ساری پروبلموں کو دور کر دے گا اور فائدہ دے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یون عوستہ شروع ہوتے سمیں ہارمونز کا پرن وکاس نہ ہونا شریر دوبلا پتلا رہنا وقس بریشت پرن وکاسیت نہ ہونا یعنی آپ کے اوپر لے حصے وکاسیت نہ ہونا یعنی کی ان کو پوسن نہ ملنا تو آپ اس سرپ کو پھی سکتے ہو تتھا چہرے پر نکھا نہ آنا خون کی کمی ہونا لڑکیوں میں بہت بڑی پروبلم ہوتی ہے کہ جب ان کے پیریڈ ہوتے ہیں ان کا جو بلڈ جمع ہوتا ہے وہ سارا پیریڈ کے جریب بھار نکل جاتا ہے اور خون کی کمی آتی ہے تو آپ کو یہ سرپ پھی لینا چاہیے کیونکہ آپ کی پروبلم دور کر دے گا اور ماسک دھرم دیر سے شروع ہونا تو اس میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹ میں کمر میں پندلیوں میں ترد بنے رہنا سریر میں بیشانی وے من چڑچڑا سا رہنا بھوک نہ لگنا تلوہ میں جلن وے پسینے تطھا سریر میں کمجوری وے آل سے بنا رہنا تو لڑکیوں کو اس رپ پھی لینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص بات میں آپ کو بتا دوں ڈیلیوری کے بعد گھر بہتی محلہ یونی کا یعنی نشلے والے لڑکیوں کا مین پارٹ کا سیتھل پڑ جانا ایم ہپس وے سریر اناوشک روپ سے بڑ جانا تو آپ کو یہ سرپ پھی لینا چاہیے کیونکہ یہ سبھی وکار دور کرنے میں شاہد کرے گا اور گندے خون کی صفائی وے محویری نشی سمیہ پر سوچارو روپ سے سرو کرنے میں شاہدہ کرے گا تو بہنوں آپ کو یہ سرپ پھی لینا چاہیے جس سے کی آپ کو یہ سارے فائدے ہونے والے ہیں تو بہنوں اور بھائیوں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہمیں سیون کب کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے تو بہنوں آپ کو اسے سیون ویدھی یعنی کہ اس کی ویدھی بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ کو یہ تین چمچ سرپ پینا ہے یعنی کہ سبھی سام پینا ہے اس کو تین تین چمچ سبھی سام پینا ہے آپ ایک ٹیم بھی پی سکتے ہو لیکن آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ اس کو سبھی سام پی سکتے ہو خانہ خانے کے بعد اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ سرپ پیتے ہو تو آپ کو کیا کیا پریز کرنی چاہیے آپ کو تیج مسائلے دار والی چیز بلکل نہیں کھانی ہے اور خاص کر بھنے سمان کا شیون نہ کرے اگر آپ ان چیزوں کا پریز کرو گے تو آپ کو اس سرپ کا اثر بہت جلدی دکھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ دوستو ناری کا سوست شریر ہی اس کا سروع موتم گہنا ہے دوستو جن جن دکتوں میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے آپ ان دکتوں میں اس سرپ کو پی سکتے ہو اور دوستو ادھک جانکاری کے لیے آپ اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہو تو دوستو ایتی مادو بھوسپا کی فلو انفورمیشن یعنی فل جانکاری دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے نہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو دھنیواد